بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو دھار کی پنیری کے اوپر دو سین مسائل آتے ہیں ایک دائی سٹیٹ پہ جس سے ذمہ دار کافی پریشان ہو جاتے ہیں ایک تو ہے کہ یہ فصل جو دھار کی پنیری ہے نا وہ پیلی ہونے شروع ہو جاتی ہے تو اس کی جو پیلی ہونے کی تین وجوات ہیں تو جیسا کہ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی پلاہت آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ تین وجہ سے ہوتی ہے ایک تو ہے اس کی نمبر ذریع کی کمی تیسرے نمبر پر سلفر کی کمی اور تیسرے نمبر پر ایک بیماری ہوتی ہے جس کو بکینی بلاتے ہیں اور جو بکینی کی بیماری ہے یہ پودے کے دھار کی پنیری ہے نا اس کے سیڈ سے پھیلتی ہے یعنی اس کے بیچ سے یہ پھیلتی ہے کیونکہ یہ بیچ کی اندر ہی اس کا سپور موجود ہوتا ہے جو ہی ہے اس کو نمی ملتی ہے جب آپ بہتے ہیں تو نمی ملتی ہے تو اس کی بیماری پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو فوری اگتے ہی پودے کے اوپر وہ اٹیک شروع کر رہتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سی ٹریٹمنٹ کر کے یعنی بیچ کو زہر لگا کے کاش کریں گے تو یہ مسئلہ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ یہ کرنا بھول گیا یا کسی وجہ سے بھی آپ بیچ کو زہر نہیں لگا سکے تو اس کے بعد آپ اس کا تھائفنیٹ کا سپری کروا کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ ریکارڈو، ریکارڈو ایکسٹر یا فائنر ان میں سے کوئی ایک کیمیکا لے کر ہے یا ایمی سٹار کا ان میں سے کوئی بھی ایک کیمیکا لے کر آپ سپری کروایں گے تو یہ بیماری کنٹرول ہو جائے گی لیکن اس کو دو یا تین دفعہ رفیڈ کرنا پڑے گا تب جا کے یہ مکمل کنٹرول ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کی فصل پیری نظر آ رہی ہے اس کے اوپر دھبے سے نظر آ رہے ہیں تو پھر یہ زنگ کی کمی ہے تو زنگ کی کمی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک فصل کے اوپر کیونکہ چاول کے اوپر سب سے زیادہ زنگ کی دیفیشنسی آتی ہے یعنی زنگ کی کمی بہت جلدی یہ ظاہر کرتا ہے یہ پودا تو آپ نے اس کے اوپر فوری طور پر زنگ سلفیڈ استعمال کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک بگا پنیری لگی ہو یعنی کہ چار کنال پنیری لگی ہو تو آپ اس کے اندر ایک کلو گرام زنگ سلفیڈ جو تیتی پرسنٹ والی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو کیونکہ اس کے اوپر تھوڑی سی حال پذیری کا اس کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر سپریے سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں تو زنگ جو پودا فارم والی چلیٹر زنگ ہو اس کا سپریے کروائے تو اس کے لیے سب سے بہتر جو پروڈیکٹ ہے سوات ایگروک ہے ہیڈلین ملٹی زنگ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ اس کے اوپر دھائی سو گرام کا سپریے کروا دیں تو زنگ کی کمی اس کی پوری ہو جائے گی تو جو اس کے اوپر پلاہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن باقی ہے جو سلفر کی وجہ سے ہے وہ آپ یوریا کے ساتھ ملا کر سلفر کو استعمال کروائیں گے تو اس سے بھی اس کی پلاہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی مکمل طور پر آپ کی پنیری ہے وہ سر سبز اور حریبری آپ کو نظر آئے گی تو یہی یہ تین مسائلہ تو ان کا حال جو میں نے آپ بتایا ان میں سے جو بھی آپ کی شیلڈ میں مسئلہ ہو تو ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اپنا کر ہے آپ کی فصل سے آپ اپنی پنیری کو پلاہٹ سے بچا سکتے ہیں